اسلام علیکم عید آتے ساتھ ہی خواتین کی ایک بڑی تعداد پولر کا روح کرتی ہے مینی پیڈی کروانے کے لیے یا کوئی بھی شادی کا تہوار ہو تو خواتین پریفر کرتی ہے پولر میں جانا لیکن آج ہم گھر میں ہی بلکل دو آسان طریقوں سے مینی پیڈی کریں گے جسے کہ ہمارا بلکل بھی خرچہ نہیں ہوگا کچھ لوگ تو جانا فوڈ کر سکتے لیکن ہر کو یہ فوڈ نہیں کر سکتے تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ کر گھر میں ہی مینی پیڈی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقوں سے صرف ہم یہاں پہ شیمپو اور ٹوماٹر کا استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک باول اور باول میں ہم شامل کریں گے دو ساشے جو چھوٹے والے ہوتے ہیں اس کے ہم شیمپو کے اور اگر آپ بڑا والا پیکٹ لے رہی ہیں تو وہ ایک پیکٹ ہی انف ہوگا ہمارے ہاتھوں اور پاؤں دونوں کے لیے شیمپو ہماری سکین پہ جو بھی میلٹ کر چلو گی اس کو اچھی طرح سے رموو کرے گی اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے ایک چمچ لیمو کا رس اگر آپ لوگ کے پاس تازہ ہے تو آپ لوگ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں میرے پاس فریز ہوا تھا تو میں نے اس کو میلٹ کر کے اس کے اندر شامل کیا ہے اگر آپ لوگ کے پاس فریش ہے تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کریں گے اور اس میں ایک جادو انگریڈن ڈن ڈالیں گے بلکل ہی تھوڑا سا حل دی حل دی ہماری سکین کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور یہ جو ہماری سکین پہ آج کل سن ٹین ہو رہا ہے جتنا کہ بہت ہی زیادہ درجہ رہ رہت آج کل لاہور اور ہر جگہ ملک کے بکلی شہروں میں ہوا ہے اس کی وجہ سے سن ٹین ہو رہا ہے ہم باہر جاتے ہیں دفاتر میں تو سن کی ایکسپروزن اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ہماری سکین پہ اس چیز کا ریاکشن ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ پاؤں ٹین ہو جاتے ہیں تو اس کو پلائے کرنے سے پہلے جتنے بھی آپ لوگوں نے ہاتھوں میں انگوٹیاں یا چوڑیاں وغیرہ پہنی اس کو اتار دیں کیونکہ اس سے آپ کی جولری کا کلر خراب ہو سکتا ہے تو اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کے اوپر اچھی طرح سے پورے ہاتھوں پہ بازوں پہ اور پاؤں پہ لگا لیں گے کالی گردن پہ بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن فیس پہ ہم نے اس کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا یہ جو ہم نے اس میں تینوں چیزیں شامل کی ہیں ہمارے ہاتھوں کی سکین سے اچھی طرح سے ٹین رموو کریں گی ہمارے جو نکلز ڈار کو جاتے ہیں ان کو لائٹن کریں گی لیکن یہ چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہے اس طرح کی ریمیڈیز ایک دفعہ کے استعمال سے ہمارے اتنی اچھی طرح سے اثر نہیں کرتی تو اس لئے اس کو آپ لوگوں نے ہفتے میں تین دفعہ استعمال کرنا ہے الڈی ڈیس پر ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ کریں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی واضح طور پر فرق پتا چلے گا کیونکہ یہ جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں یہ ایک ساتھ ہی اثر نہیں کرتی کیونکہ ان میں ہم کیمیکل وغیرہ استعمال نہیں کر رہے ہوتے کیمیکلز تو فوراں اپنا اثر دکھا دیتا ہے لیکن یہ جو ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں جتنی آہستہ اثر کرتی ہیں اتنی ہی ان کے ریزلٹ دیر پہ ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے تقریباً اس کو لگا کر دس منٹ کے لئے چھوڑ دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہلکی ہلکیاتوں سے ہم نے اس کے مساج بھی کرتے جائیں گے تاکہ جتنی بھی اس پی اوپر میل کو چل ہے وہ آسانی کے ساتھ نرم ہوتی جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ رموو ہوتی جائے گی اور یہاں پہ ہم نے اس کو دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا اور یہ اچھی سے ڈرائی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لیں گے ہم یہ جو ہمارا ٹماتر ہے اس کو ہم دو سلائسز میں کٹ لیں گے اور اس کے اوپر ملتے ہوئے اس میں سے رس نکالیں گے اور ساتھ ساتھ ہی ہم اس کے اوپر مساج کرتے جائیں گے تو جتنا اچھا ہم مساج کریں گے اتنی ہی ہماری ہاتھوں کے اوپر سے جو ڈرٹ سکین ہے وہ اتر جائے گی آپ لوگوں کو پتہ تو اٹماتر کی بہت سے بینیفٹس ہے یہ ہماری سکین کو بھی ٹائٹ بھی کرتا ہے اور اس کو ہی ٹون کو لائٹ بھی کرتا ہے یہاں پہ جتنا بھی اس کے اندر سے رس نکلتا جائے گا اس کو ہم کریں گے نکالیں گے اور ساتھ ساتھ ہی ہم اس کو ساتھ اوپر لگاتے جائیں گے اگر رس ختم ہوگی تو آپ اس طرح چھوڑی سے ماریں گے تو یہاں اس کا جو پلپ ہے وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے گا اور ہم سارے اپنے ہاتھوں پاہوں پہ اس کو لگا لیں گے ہماری کونیاں جو کالی ہو جاتی ہیں سکین کی جتنی بھی سکین اور یہ ریمیڈی بچے بڑے سب استعمال کر سکتے ہیں لڑکے لڑکے سب جیسے کہ ہمارے جائنٹ سے بائی چلاتے ہیں ہاں بازو بہنے ہوتے ہیں تو ان کے بھی بازو گہ رہا دیکھا لے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ انڈ پہ آپ لوگ دیکھے گا یہ جو ہمارے نکل سے ان کو بھی ہم مدتے ہوئے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے جتنا ہم اچھا مساج کریں گے اس کے ٹیمیڈر کے ساتھ اتنا ہی ہماری سکین پہ اچھا ریزلٹ آئے گا دونوں ہاتھوں پاہوں کا ہم اچھی طرح سے مساج کر لیں گے پاؤں کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی اس دن میں آپ لوگ کو ہاتھ پہ کر کر ہی دکھا رہی ہوں تو اگر آپ لوگ بھی جس ریمڈی کو ہفتے میں تین دفعہ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کی بھی ہاتھ پاؤں بہت ہی نیٹ ہو جائیں گے اید سے پہلے تقریباً ایک پانچ پانچ منٹ تک ہم نے ایک ایک ہاتھ کا مساج کی اور یہاں پر دیکھیں میں صرف آپ لوگ کو ہینڈ بوش کر کے دکھا رہی ہوں بازو میں نے یہاں پر نہیں دھویا اور اگر کچھ لوگ یہاں پر آکے کہیں گے جی ویکس نہیں کی تو میں جی اید کی تیاریاں کر رہی تھے تو میں نے کہا چلیں پہلے فیشل وغیرہ کر لیتے ہیں ہاتھوں کا اور پاؤں کا مینی پیڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد ویکس کریں گے تو اس لئے آپ لوگ کو یہاں پر بازو نظر پہ بال وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے تو اس چیز کو آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں ہاتھوں اور بازووں پہ کتنا آپ لوگ کو ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اچھی طرح سے ہم اس کو واش کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ٹاول ڈرائی کر لیں گے اور کوئی بھی ہلکا سا لوشن جو کہ آپ لوگ اپنی عام روٹین میں استعمال کرتے ہیں اس کو لگائیں گے اور یہ دیکھیں کتنے ہمارے ہاتھ ساف سترے ہو گئے ہیں تھانکس فور واشنگ دعا ہمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ